ہلو فرنس اینڈ اسلام علیکم تو ایک بار پھر سب کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوبر بڑ بھائی اپنے ایک نیو ویڈیو کے اندر تو گائز اس ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ گیم لوپ کی سیٹنگ کو کیا رکھیں جس سے مارا گیم لوپ کی جو کوالٹی ہے وہ بھی اچھی رہے اور ہمارے ایفیس بھی سٹیبل رہے ماری گیم بھی سموچ چلے کافی سارے مارے بھائی ہیں جو ہم سے پوچھ رہے تھے کہ جو ہے نا آپ نے بڑ بھائی کیا سیٹنگ کی ہوئی ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو ہے نا سپیشلی وہ بتانے والا ہوں ویڈیو آپ کے لئے بنانے کے لئے آگئے ہیں ہم لوگ اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا دکھاتے ہیں کہ گیم لوپ کی میں نے اپنی سیٹنگ کیا رکھی ہوئی ہے میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ فولو کریں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ آسانی ہوگی یہ ہمارا گیم لوپ اوپن ہو چکا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اس کی سیٹنگ میں آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں جانگے سب سے پہلے ہے بیسکس جو بیسک ہے نا اس کے اندر آپ نے کوئی بھی نہیں چیز چھیڑ نہیں آپ کے پاس ڈیفولڈ میں جو ہے نا یہ کچھ چیزیں سیلیکٹ ہوں گی اس کو آپ نے انچیک کر دینا ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے مطلب آٹو رن ایٹ سٹارٹ اپ اگر آپ سٹرین مطلب اپنا گیم جو ہے نا کمپیوٹر آن کرتے ہو تو یہ سٹارٹ اپ پہ جو ہے نا آپ کا گیم لوپ آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ سٹارٹنگ میں جو ہے نا آپ گیم کا لوڈ ڈالنا شروع کرتے ہو بیگراؤنڈ میں جو ہے نا رن کرنے لگ جائے گا اس لئے آپ نے اس کو انچیک کر دینا ٹھیک ہے چار اپشنز انجن پہ آنا ہے آپ نے جو جو مین جو ہے نا وہ چیز ہے انجن پہ آنا ہے اگر آپ لوگوں کا گرافک کارڈ جو ہے وہ اچھا ہے مطلب کہ آپ انویڈیا کوئی لیٹسٹ آپ جو گرافک کارڈ جی پیو ہے وہ آپ یوز کر رہے ہو تو آپ اپن جیل پہ جو نا چلا سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس پروسیسر اچھا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ آئین نائن یا اس طرح کوئی مطلب لیٹسٹ آپ جو ہے نا کوئی پروسیسر یوز کر رہے ہو جس کے کورز وغیرہ جو ہے نا وہ اچھے ہیں تو آپ جو ہے نا اس کو ڈیریک ٹیکس پہ رکھ لو باقی یہاں پر جو ہے نا آپ نے جو کرنی ہے چینجنگ مین پہلی تو آپ کی ایک دو تین چار یہ چار چیزیں جو ہے نا انیبل رینڈنگ کیشے فورس گلوبل رینڈنگ کیشے اور پریوٹائز ڈسکریٹ گرافک کارڈ ان کو آپ نے چار کو انیبل رکھنا ہے انیبل ورٹیکل سنگ اگر آپ کے پاس جو آپ کا 120 ہٹس سے جو ہے نا آپ کی پلس اگر LCD ہے تب آپ نے جو ہے نا وہ یہ چیز کو انیبل رکھنا ہے مطلب کہ آپ 90 اپی ایس پہ کھیلنا چاہتے ہو نا تو آپ اس چیز کو تب اگر انیبل کرو گے تب ہی جو ہے نا آپ کے پاس اچھے جو ہے نا اپی ایس آئیں گے ورنہ اگر آپ کی 60 ہٹس کی LCD ہے تو آپ جو ہے نا اس کو انچیک ہی رکھو اگر آپ کی سنکرونائزیشن جو ہے نا منیٹر جو گیمنگ منیٹر ہے وہ بھی اگر سپورٹ کرتا ہے آپ اس کو انیبل کرو گے تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ سکرین ٹیرنگ جو ہے نا جو مطلب فلکر کرتی ہے سکرین وہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کو آپ انیبل رکھو گے اس کے بعد اگر آپ کا اچھا گیمنگ پی سی ہے تو آپ انٹی الائزنگ کو الٹرا پہ رکھ سکتے ہو میرا جو ہے نا وہ i9 3900 ہے تو میں نے latest ہی جو ہے نا الٹرا پہ رکھا ہوا ہے memory میں نے اس کو 8 دیو یہ maximum کی ہے آپ اپنے حساب سے اس کو 4 اگر آپ کا system جو نا وہ 8 core ہے آپ اس کو 4 پہ سیلیکٹ کرو اگر آپ کا 8 core سے زیادہ ہے مطلب 10 core ہے یا latest کوئی اچھا والا آپ کے پاس جو ہے نا processor ہے آپ اس کو maximum پر ہی رکھو پھر یہ processor ہے اس کو بھی آپ maximum پر رکھو اگر آپ کے پاس کوئی normal PC ہے آپ اس کو 2 پہ بھی رکھ سکتے ہو آپ اس کو 4 پہ بھی رکھ سکتے ہو مطلب وہ آپ کے پیسی پہ depend کرتا ہے اس کے بعد آپ آجو کہ آپ نے resolution کیا رکھنی ہے اب آپ کی LCD کی resolution جو ہے نا basically کیا ہے میری 2K ہے میں نے اس کو 2K پہ سیلیکٹ کیا ہوا ہے اگر آپ کی normal LCD جو ہے نا وہ آتی ہے 1920 by 1080 بھی تو آپ اس کو 1920 by 1080 بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو اس سے کم کی ہے تو یہاں پر آپ کے پاس options آئی ہوئی ہیں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو screen dpa کافی سارے لوگوں کو یہ confusion ہوتی ہے کہ جو screen dpa یہ ہے وہ آپ کے mouse کی sensitivity کی یہ dpa ہوتی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ screen dpa جو ہوتی ہے نہیں یہ screen کے لیے ہوتی ہے مطلب آپ کی جو game کی smoothness جو game کی graphics ہیں وہ کس طرح کیا ہے جتنی آپ کی dpa زیادہ ہوگی لائک یہاں پر جو ہے نا اب آپ کو show رہی ہے 120 سے لے کے 480 تھا تو 120, 160, 140 تک آپ اگر رکھتے ہو تو آپ کے جب آپ game start کرتے ہو جو loading screen ہوتی ہے نا وہاں پہ آپ کو تھوڑی سے جو ہے نا pixelated picture نظر آئے گی آپ اس کو 480 پہ رکھو گے بالکل جو ہے نا وہ smooth نظر آئے گی لیکن اگر آپ کے پاس system اچھا ہے ضرور آپ جو ہے نا یہ setting کر سکتے ہو باقی نیچے جو ہے نا خاص دیکھنے لائک نہیں ہے یہ میں نے اپنا headphone select کیا ہوا ہے mic select کیا ہوا اس کے بعد model پہ model پہ اب لوگ گلتی کیا کرتے ہیں لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ یہاں پر سے الگ الگ جو ہے نا وہ select کر لیتے ہیں جناب جی میرا فلانا فلانا cousin جو ہے نا وہ Samsung Galaxy use کر رہا تو میں جو ہے نا اس کی game کھیلی تھی mobile پہ تو وہ اچھی ہے تو میں یہاں پر بھی جنا emulator پہ بھی یہ چھیڑے تھے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے emulator کے اوپر آپ جو اس کی default دیا ہوا ہے rogue 2 ہے یہاں تو آپ یہ select کر سکتے ہو ورنہ lgv30 یہ دو جو ہے نا میں نے use کی ہوئے ہیں اور بہت زبردست جو ہے نا quality دیتے ہیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ یہ والا جو ہے نا کرو اس کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے common model ٹھیک ہے یہاں پر یہ select رکھنا ہے پھر آپ نے game پر چلے جانا ہے game کے اوپر اب یہ PUBG کی جو game کے آپ کی setting ہے وہ آپ نے کیا رکھنی ہے یہاں پر لکھا بھی ہو ہے کہ اگر آپ کے پاس gtx 60 سے اوپر کا graphic card ہے تو آپ جو ہے نا 1080p پہ کر سکتے ہو اگر آپ کو لو graphic card پہ کھیل رہے ہو آپ اس کو جو ہے نا 720p پہ رکھو جو default جو ہے نا اس کے مطلب ہوتی ہے اس کے بعد fhd مطلب کہ full hd 2k کے اوپر 1060 سے اگر آپ کا اوپر کا graphic card ہے تو آپ 2k کے اوپر چلا سکتے ہو نیچے سے اچھے specifications کے ساتھ آپ hd بھی کرنا چاہتے ہو hd بھی کرو نیچے سے 90 fps جیسے میں نے select کیا ہو آپ یہ کر دوگے بس اس کو آپ نے کر لینا save اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا game کو جو ہے نا own کر لینا آپ کی game open ہوتی ہے game میں نے open کرنے کے لیے جنہا وہ لگا دی ہے تو guys game ہمارے جو ہے نا وہ own ہو چکی ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں سے اگر آپ کہتے ہو تو میں آپ کو اپنے fps show کرواتا ہوں یہاں پر جو ہے یہاں پر شو fps کرو گے ابھی میرے fps آپ کو یہ left corner پر شو ہو رہے ہوں گے 87 89 88 یہ میرے normal fps جو ہے نا آ رہے ہیں setting میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو graphic setting میں آپ جا کے combat جو آپ کی in game مطلب کہ آپ fight کے اندر ہو classic match وغیرہ کھیل رہو کوئی combat setting جو ہے نا وہ ہوتی ہے یہاں پر smooth 90 fps میں نے کیا ہوئے میں چاہوں تو اس کو جو ہے نا HDR بھی کر سکتا ہوں لیکن میں smooth پہ زیادہ prefer کر رہتا ہوں کیونکہ fps جب آپ کے اچھے ہوتے ہیں نا fight کے دوران جب آپ کہیں پر fight کر رہے ہوتے ہو تو fps تو لے drop بھی ہو جائیں زیادہ کوئی جو ہے نا وہ issue نہیں ہوتا ہے اس کے بعد نیچے سے آپ جو ہے نا اس کو colorful کر لو پھر اس کے بعد نیچے آپ نے جب آپ open GL پہ کھیل رہے ہو آپ نے اس in game anti-alizing کو on نہیں کرنا ورنہ آپ کے جو ہے نا وہ pixels وغیرہ جو ہے نا پھٹے جائیں گے پھر آپ ڈرو گے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ نئی چھیڑنا مطلب ابھی تو میں نے combat پہ کیا تھا یہ میں select کرتا ہوں یہاں پہ سے اس کو آپ نے جو ہے نا یہاں پھر سے نیچے کر لینا colorful style کو آپ نے change کر کے colorful کر لینا نیچے سے اس کو آپ نے جو ہے نا بند رکھنا ہے اس کو آپ نے on نہیں کرنا اگر on کرو گے پھر آپ ڈرو گے بھائی یہ میں نے کیا کر دیا anti-leasing کو بند رکھیں گے اس کو default رہنے دیں گے brightness آپ اپنی مرضی کے مطابق کہ آپ full رکھنا چاہتے ہیں اچھے bright screen دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں باقی یہ نیچے auto adjust graphic اس کو آپ نے بند رکھنا ہے یہ آپ کے پاس default ہو سکتا ہے enable اس کو آپ نے بند رکھنا ہے اگر آپ اس کو enable چھوڑ دیں گے تو game جو ہے نا وہ بیچ بیچ میں آپ کو message کرتا رہے گا کہ جناب جی آپ کے graphics جوانا وہ کافی load لے رہے ہیں تو ہم اس کو low کر رہے ہیں تو وہ خود بخود جوانا آپ کی setting کو پنگے کرتا رہتا ہے بس یہ ماری جوانا main setting تھی اب میرے fps دیکھیں آپ کو show ہو رہے ہوں گے 89 کے قریب جوانا مارے fps رام سے آ رہے ہیں جب game start ہوتی ہے تو تھوڑے سے feature'd ہوتے ہیں ابھی یہ normal ہو جائیں گے اوپر 89 88 اس پر جوانا آ جائیں گے تو ہماری جوانا game start ہو چکی ہے یہ دیکھیں smoothness دیکھیں 89 90 89 90 اس طرح جوانا مارے fps آ رہے ہیں وہ دیکھیں تو دیکھا game کے اندر جوانا مارے 88 89 کے قریب جوانا رام سے fps آ رہے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو guys یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو informative لگی ہوگی اگر تو اچھی لگی ہے ویڈیو کو like کریں subscribe کریں چینل کو اگر ہمارے چینل پر نیو ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو اگر آپ کا کچھ اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور اس ویڈیو کا وہ ہم target رکھتے ہیں likes کا 500 کا hopefully کہ ہمارے بی جی آرمی وہ کروا دے گی تو جلدی سے like کر دیں ویڈیو کو اور subscribe کر دیں bell like پر click کرنا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے next ویڈیو میں تب تک لئے اپنے بڑے بے کو دیجئے جیازت bye bye take care see you in the next ویڈیو اللہ حافظ